اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معاملہ کچھ ایسا ہے جی کہ میں وان اف تی ڈریکٹر ہوں مقبول حسین رسول کروپ آف انیسمنٹس گلاسکو یوکے کا اور اس وقت تو ان کا نیفیو بھی ہوں اور ان کا جو ہے پاور آف ٹارنی ہولڈر بھی ہوں تو ہوا یہ تھا کہ میرے انکل مقبول حسین رسول صاحب نے دوہزار چھے میں کریم گارڈنس دیانہ روڈ پر جو تھا فورٹی ایٹ کنالز جگہ بائے کی تھی شیخ یوسف سے اور یہ کاروبار اشراکت داری تھی شیخ یوسف اور صاحب گورنر پنجاب چوری محمد سرور کی چونکہ سرور جو تھا وہ گلاسکو کرینے والا ہے تو انہوں نے انکرج کیا تھا مقبول صاحب کو کہ آپ پاکستان میں انویسمنٹ کریں تو انہوں نے مل کر جو تھا ان کو انویسمنٹ کروائی وہاں پر کریم گارڈنس میں تو دوزار چھے میں یہ جگہ لی ہم نے ریجسٹریاں وغیرہ کروائی اور کروا کے مقبول رسول صاحب صاحب واپس جو تھے یوپے چلے گئے اس کے بعد وہاں جا کے جو تھے ان کو بیک کی پرابلم ہوگی اور وہ کافی بیمار رہے ہیں وہاں پر تو وہ واپس جب آئے ہیں آئی ٹھنک ٹوزنٹ ٹوائٹین اور ٹوٹین میں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی جگہ ان کی موجود نہ تھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے خیرباد میں پتا چلا کہ وہ جو فورٹی اٹھ کنالز جگہ ہے اس میں سے ٹونٹی تھری کنالز جگہ جو ہے وہ مقبول حسین رسول بن کر جالی مقبول حسین رسول بن کر شیخ محمد یوسف جو کہ سابقا ڈپٹی میر ہیں لاہور کے اور اس وقت امیدوار بھی ہیں مسلم لیگ نون سے این اے آئی ٹھنک وان اوان سے انہوں نے اس کو جال سازی سے جو تھا وہ ٹرانسفر کروا لیا اور جو باقی زمین تھی وہ انہوں نے بچارے جو وہاں پر مکین ہے ان کو بیچ دی جب ہمیں سارے میٹر کے علم ہوا تو ہم نے جو تھا عدالتی دروازہ کٹ کر آیا اور بفضل خدا یہ کیس وہاں پر چلا اور کافی عرصہ وہاں پر چلا اور اس کو ہم نے ون کیا ہم نے اس کو سیول کورٹ سے بھی ون کیا اور الحمدللہ اس کو ہم نے جو ہائر کورٹ ہے سیشن کورٹ سے بھی اس کو ون کیا اور اس میں یہ بات بقیدہ پاروو ہوئی کہ it was a fraud اور یہ deliberate fraud تھا جو شیخ نے مقبور رسول صاحب کے ساتھ جان پوچھ کر کیا تھا اور حمدللہ جی ہم یہ کیس اف ون کر چکے ہیں اور اب ہماری جو ہے گورنمنٹ سے اور متعلقہ داروں سے اپیل ہے کہ اب ہمیں ہماری چیزیں جو ہمیں دلوائی جائیں اور اس فرانڈی کے خلاف بقیدہ proper جو ہے ایکشن لیا جائے اور اس کے لیے میں یہ اپنے تمام جو ہے پروف اور یہ جو ہماری اونرے بل کورٹ ہے اس کا اٹیسٹڈ کوپیاں اور فیصلہ جو ہم میڈیا کے حوالے کر چکا ہوں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ ادارے کتنا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں کہاں تک انصاف کی جو ہے امید حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں ان سے انصاف مل جائے گا اس کا طریقے کار یہ ہے جی شیخ یوسف کا چونکہ یہ ایک فرانڈیا آدمی ہے اس نے کوئی بھی ابھی تک اپنی کلونی جو ریجسٹر نہیں کروائی ایک بھی کلونی اس کی ریجسٹر تل ٹوڈے ڈیٹھ جو ہے ٹونٹی ٹونٹی تک ڈیزیمبر ابھی تک ریجسٹر نہیں ہے اور یہ ہر آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے یہ گورنر چونکہ صاحب کا گورنر سرور کے ساتھ بھی تھا پیٹ گئی میں تھا پھر یہ اس سے پہلے نون لیگ میں تھا اب پھر سے نون لیگ میں ہے تو اب دیکھ رہا ہی ہے کہ جہاں پر یہ بلندو بارہ دعوے کی جاتے ہیں نون لیگ کی طرف سے بھی تو کیا یہ ہمیں انصاف تلوا پائیں گے یہ قیسٹر مارک ہے چونکہ بدالت نے اس کو بے قیدہ پروف کیا کہ اس نے فراڈ کیا ہے اور بلیبرٹ فراڈ کیا ہے شکریہ جی